نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اللہ تبارک و تعالی نے اس جہاں میں بے حساب نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی چیز تخلیق فرماتے ہیں اس میں بے حساب فائدے رکھ دیتے ہیں آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی تخلیق کی ہوئی چیزوں پر تحقیقات ہو رہی ہیں تو پوری دنیا ان کے فوائد کو مان رہی ہے تسلیم کر رہی ہے انسان جو بھی چیزیں بناتا ہے ان میں کمزوریاں اور عیب رہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو بھی چیز تخلیق فرماتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتی ہے لا ریب ہوتی ہے لا شک ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں ما تران فی خلق الرحمن من تفاوت تم رب رحمان کی بناوٹ سجاوٹ کاری گری میں کوئی کمی بیشی نہیں پاؤ گے اللہ تبارک و تعالی نے پھل بنائے ہر پھل اللہ تبارک و تعالی کی قدرت عظمت کا عظیم شہکار ہے اور بہت سارے فائدوں سے برا ہوا ہے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں اور جن میں ان کے فوائد بتلائے گئے ہیں اور پھلوں سے امراض کا علاج اور سبزیوں سے امراض کا علاج غزاؤں اور مثال اجاز سے امراض کا علاج میں بھی اس بارے میں تھوڑی سی محنت پہ لگاوا ہوں ایک کتاب تیار ہو رہی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمتیں پھل اور سبزیاں اور ان کے فوائد انہوں سے آسان علاج اللہ تبارک و تعالی یہ جو پھل بنائے ہیں بہت ہی فوائد ہیں ان میں سیپ کو دیکھئے درجنوں امراض کا علاج ہے اور ایسی لیموں کے دیکھئے ایک دو درجن امراض کا لیموں علاج ہے لیکن آج عمومی طور پر ہم پھلوں اور سبزیوں کی طرف توجہ نہیں لے آج غزائیں جو مطلوب ہیں وہ چٹپٹی غزائیں مطلوب ہیں جو انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں بیکری کا سامان زیادہ توجہ یہ ہے کہ بیکری سے سامان آ جائے مہمانوں کے لیے یا بوتلیں آ جائیں جو انتہائی نقصان دے ہیں یہ فراس جو آ رہے ہیں بوتلیں آ رہے ہیں پیکنگ والے دودھ آ رہا ہے انتہائی نقصان دے ہیں اور امراض پیدا کر رہا ہے ہمارے ایک بہت بڑے حکیم حکیم عمران صاحب فرمایا کرتے تھے جو ٹی بی کا مرض پیدا ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ پیکٹ کے دور ہیں جو ٹی بی کا آج مرض ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کو ٹی بی ہو جاتی ہے کہ ٹی بی ہو گئی ہے سخت مرض ہے تو ٹی بی کے مرض کی ایک بڑی وجہ پیکٹ کے دور ہیں ہم پیکٹ کا دور استعمال کرتے ہیں روزانہ جا کے کہتے ہیں دور دے دو پیکٹ والا جو انتہائی نقصان دے ہیں اسی طرح جو فراسٹ ہیں یہ پیکنگ والی چیزیں ہیں زیادہ تر نقصان دے ہیں کوشش کریں کہ تازہ سبزیاں کھائیں تازہ پھل کھائیں اب سیب کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے سیب بہت سارے امراض کا علاج ہے سیب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بہت سارے امراض کا علاج ہے ہم توجہ دیں سیب کو اور لیمو کو توجہ دیں لیمو بہت فائدہ مند ہے اور خجور کو توجہ دیں خجور کھائیں اب خجور کو ہم توجہ نہیں دیتے خجور کے اندر لکھا ہے کہ تمام جو صحت کے لیے ضرورت ہے جسم کی صحت کے لیے اجزاء کی وہ تمام خجوروں میں موجود ہیں خجور میں موجود ہیں اور خجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا خجور کھایا کرتے تھے اور اب لوگ خجور کھا کے اتنے صحت مند ہوتے تھے پوری دنیا فتح کر لی تھے ہم کھا رہے ہیں پکوڑے ہم کھا رہے ہیں جی چپس دے دو جی جو نقصان دے ہیں پھر پیٹ خراب ہو رہا ہے اب سیب کے بارے میں میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر خون کی کمی ہے اس کو انیمیا کہتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھے سیب میں فولاد ہونے کی وجہ سے چند روز تک کھانا کھانے کے بعد دن میں دو مرتبہ سیب کھانے سے خون کی کمی میں بہت فائدہ ہوتا ہے آج تقریبا 99 فیصد ہم لوگ خون کی کمی کے شکار ہیں اور سیب استعمال نہیں ہو کر رہے سیب استعمال کریں کمزوری آج عمومی طور پر جسمانی کمزوری سب میں ہے آسابی کمزوری ہے چند روز تک دن میں دو مرتبہ سیب کھانے سے جسمانی کمزوری اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ تندرست و طوانہ ہو جاتا ہے دل کی کمزوری پندرہ بیس تروز تک سیب کا مربع کھانے سے دل کی کمزوری دور ہو جاتی ہے دل کی دھردن معمول پر آجاتی ہے گبراند دور ہو جاتی ہے خون کا دواؤ معمول پر آجاتا ہے جگر کے امراض سیب جگر کے امراض کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے جسم کو طاقت دیتا ہے اور جگر کے امراض اور یرقان ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی دانتوں اور مرسوروں کی خرابی روزانہ کھانا کھانے کے بعد سیب کھانے سے دانت اور مرسوریں ٹھیک ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں قبض نہار مو چھلکے سمیت سیب کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے پیٹ میں گیس سیب کا رس پینے کے بعد گرم پانی پینے سے گیس بننا بن ہو جاتی ہے پیٹ کے کیڑے کمز کم سات روز تک روزانہ رات کو سوتے وقت ایک دو سیب کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں دست جن میں دو مرتبہ کھانا کھانے کے بعد چھلکہ اتار کر سیب کھانے سے دست بند ہو جاتے ہیں اگر خون آل آؤ تو وہ بھی بند ہو جاتا ہے میدے کی سوزش چند روز تک روزانہ صرف سیب کا رس پینے سے میدے کو طاقت ملتی ہے اور اس کی سوجن دور ہو جاتی ہے خانسی ایک پکے ہوئے سیب کا رس نکال کر اسے کپڑے سے چاند کر اس میں تھوڑی سی مصری ملا کر ہر روز صبح نہار مل لینے سے چند روز میں خانسی دور ہو جاتی ہیں بخار سیب کھانے اور اس کا رس پینے سے ملیریا ٹائی فیڈ بخواب میں بہت فائدہ ہوتا ہے پتری وغیرہ کہیں بن رہی ہے سیب کا رس پیتے رہنے سے گردے کی پتری بننا بند ہو جاتی ہے اور بنی ہوئی پتری پشاپ کے رس سے باہر نکل جاتی ہے کسٹے بول مالوں کو پشاپ زیادہ سیب کھانے سے رات کو بار بار پشاپ آنا کم ہو جاتا ہے نین نہ آنا آج کے لئے عام بیماری ہے بخوابی ہونے سے سیب کا مربع کھانے سے نین آنے لگتی ہے اور سیب کا رس بھی نین لانے میں معاون ہوتا ہے مسے جسم پر مسے نکل آتے ہیں کھٹے سیب کا رس مسوں پر لگانے سے چھوٹے چھوٹے ہو کر جھڑ جاتے ہیں زکام کھانے سے پہلے چھل کے سمیز سیب کھانے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس لیے احتمام کریں کہ بھئی ہم پھلوں کا استعمال بڑھا ساری آ رہی ہیں ڈالسیویاں دے دیں اور چپس دے دیں اور فلانچی ٹوفیوں دے دیں انتہائی نقصان دے ہیں انتہائی نقصان دے ہیں تو اس بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ توجہ سبزیوں پھلوں کی طرف دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے شاہکار ہیں میں انشاءاللہ اس پر ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں ایک کتاب کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتیں پھل اور سبزیاں اور ان کے فوائد اور ان سے آسان علاج اور ایک مثالہ جات اور غزائیں اور ان سے آسان علاج ایسی کتابوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یاد رکھیں کہ ہمیں فلانچی اب انہی میں لیمو کے بارے میں بہت سارے امراض کا علاج ہے کیلہ علاج ہے اور لیمو تو تقریباً بہت زیادہ امراض کا علاج ہے حلدی علاج ہے یہ چیزیں گھروں میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا علاج ان پھلوں سے کرے پیٹ خراب ہوگا چلو دی اب ڈرپ لگانی کیا لگانا ہے ڈرپ لگانی اگر آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے تو اس میں دیسی دوائیں آتی ہیں اگر پیٹ خراب ہو رہا ہے جوارش انارہن ہے اور ماجون سندانہ مرغ ہے وہ اچھا ہے اور بیٹ میں گیسے بن رہی ہیں امرض دھارہ امرض دھارہ ایک دوائی ہے بڑی پیاری ہے اور بہت سارے امراض کا علاج ہے دار دھرد کا علاج ہے پیٹ میں درد ہے اس کا علاج ہے مچھر کاٹ رہے ہیں تو اپنے جسم پر لگا لیں امرض دھارہ لے کر تو وہ مچھر نہیں کاٹتے اور جسم میں کئی سوجن ہو رہی ہے بہت سارے امراض کا علاج ہے تو امرض دھارہ اپنے پاس رکھیں اور دیسی دوائیاں استعمال کریں پھلوں اور سبزیوں کی کسرت گہے وہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھنے سے فرمائے وافتہ و الحمدللہ